حکومت تو ظاہر ہے تحریک انصاف کو اس لیے احتجاج کرنے کے اجازت نہیں دینا چاہتی ہے جو ہم میشہ کہتے ہیں کہ ہم شہر بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے لوگوں کی زندگیاں لوگوں کی زندگیوں کو مشکلات میں گھرنے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن خود ہی لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا لوگ کہیں نکل نہیں سکتے کہیں جا نہیں سکتے رستے سارے بند ہیں تو حکومت آپ کو نہیں لگتا حکومت خود ہی جو تحریک انصاف پبلیسٹی نہیں کر پا رہی ہے ظاہر ہے نیٹ باندھے ہیں ان کی تو پبلسٹی بھی نہیں ہو رہی ہے احتجاج کی لیکن راستے بند کر کے اور ایسے اقدامات کر کے حکومت تو خود ہی پبلسٹی کر رہی ہے ان کے احتجاج کی اور دھرنوں کی بات پبلسٹی کی نہیں ہے بات اہداف کی ہے ان کے اہداف کیا ہے وہ اسلامباد آ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں حکومت ان کا پری امٹیو میر لے رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خان کو رہا کرائے بغیر واپس نہیں جائیں گے وہ گن پوائنٹ وہ کسی عدالتی حکم کے ذریعے تو رہا نہیں کرانا چاہتے ہیں یا وہ اسلامباد پر قبضہ کر کے رہا کرانا چاہتے ہیں یا وہ اڈیالہ توڑ کے رہا کرانا چاہتے ہیں دوسرا تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ کو لگتے ہیں اڈیالہ کو توڑنا اتنا آسان ہے یا اس طرح کبھی قیدی رہا کروائے گئے جو اتنا حکومت نے اس کو سیریس لے لیا اس سے پہلے کبھی کور کمانڈر کے گھر کو بھی آگ نہیں لگائی گئی جی ایس کیو کے دروازوں کو نہیں توڑا گیا اس سے پہلے کسی نے ریڈیو پاکستان کے دفتر کو آگ نہیں لگائی اس سے پہلے کسی نے آئی ایس آئی کے دفتر کو پر حملہ نہیں کیا تو اس سے پہلے تو بہت کچھ نہیں ہوا جو اب ہوا ہے اور اس دن کے بارے میں پھر سب یہی کہتے ہیں کہ جی اس دن پولیس کہا تھی ہم اتضاد احسن صاحب کو بار بار سنتی ہیں کہ جی اصل ذمہ دار تو آئی جی پنجاب ہے کہ وہ اس دن سویا ہوا تھا کہ اس نے نو مائی میں کسی کو روکا نہیں تو آج اگر روکا جا رہا ہے تو بھی مجرم ہے اور نو مائی کو نہیں روکا تو بھی مجرم ہے باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ چائے کی پیالی پر بات ختم ہو جاتی وہ چائے کی پیالی انہوں نے حکومت سے نہیں پینی انہوں نے آرمی چیف حاصم منیر سے پینی ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ ان کو پہلاتے ہیں یا نہیں پھلاتے ہیں حکومت سے نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں نہ حکومت کی چائے پینا چاہتے ہیں لیکن تحریکین صاحب کا یہ دعویٰ تو ہے کسی نے پوچھا رہو ف evil صاحب سے کہ موسی ناکوی صاحب سے کسی سے حکومت سے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ موسی ناکوی کے اوپر کے لیول کے لوگوں سے بات سیت ہو رہی ہے اوپر تو پھر establishment آسل منیر صاحب ہی ہے اور اگر آسے منیر صاحب بات کر رہے ہو تو کنٹینر لگانا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے دوہزار چودہ کے دھرنے میں دیکھا ہے کہ جب بات اوپر ہو رہی ہو جب ڈیڈی آئیس آئی آپ کے ساتھ ہو پولیس آپ کے کہنے پر اتجاج روکنے سے انکار کر دیتی ہے ایس پی نے انکار کر دیا تھا اس وقت نوازشریف کی حکومت میں آپ ڈیڈی آگ تک پہنچ گئے تھے پولیس پیچھے ہٹ گئی تھی تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرباد آپ کے سر پہ ہو بات اوپر ہو رہی ہو تو نیچے کسی کی ضرورت ہے ہمیں بے کوف نہ بنایا جائے کہ بات اوپر ہو رہی ہے بات اوپر ہو رہی ہو تو نیچے سب کو سامسونگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری سیاست اور سیاستدان مہتاج ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ان کی سیاست کا پہیا تب ہی چلے گا جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہوگی اور پاک کی بات ہوگی فیلال تحریک انصاف کی سیاست تو یہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ہی اپنی سیاست میں انہوں نے اقتدار حاصل کیا وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ہی اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا ایمان ان کا اعتقاد اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پر ہی ہے تو کیا ہماری باقی سیاسی جماعتوں کا اعتقاد اس پر نہیں ہے کیا نہیں تھا ماضی میں وہ آپس میں بھی بات کرتی ہیں وہ چارٹر او ڈیموکراسی بھی کرتی ہیں اور بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیانک تاجربہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا پھر بھی کام کرتی ہیں پھر بھی کوئیسٹ کرتی ہیں کیونکہ ایک ملک ہے کٹھے زندہ رہنا ہے ایک ٹیبل پر بیٹھنے سے انکار نہیں کرتی ہیں یہ تو ایک ٹیبل پر بیٹھنے سے انکار کرتی ہیں یہ کہتے ہیں ہم اور ملک کے شہری ہیں آپ اور ملک کے شہری ہیں ہم آپ کو پاکستانی نہیں مانتے وہ آپ کو پاکستانی یہ تو نہیں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار مزامل سور وردی صاحب حکومت کے پاس طاقت ہے وسائل ہیں حکومت ظاہر ہے ان سے تو ٹکر نہیں لی جا سکتی نہیں لینی چاہیے ریاست کے آگے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تو اس کے ساتھ ہی حکومت کی کیا یہ زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ خود آگے بڑھیں اور تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کریں حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام آباد کا تحفظ کریں حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ملک میں جتھا سیاست کا ختمہ کریں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ جتھے لاکر اسلام آباد کو یہ ارغمال بنا سکتا ہے تو ایسی تمام قوتوں کا کلہ کمہ کریں یہ حکومت کی زمہ داری ہے تو کیا حکومت یہ بھی زمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو احتجاج میں شامل ہوگا ان کے شنافتی کارڈ کینسل ہو جائیں گے طلبہ کو اصناد نہیں دی جائیں گی جو ہے وہ پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے کیا یہ بھی حکومت کی زمہ داریوں میں شامل ہے اگر غیر قانونی اتجاج ہوگا تو اس کے نتیجے میں حکومت اگر ایسے قوانین بناتی ہے کہ یہ ہو سکتا تو ہو جائے گا ایسے بھی میں سمجھتا ہوں جو بچے 18 سال کے نہیں ہیں ان کو سیاست میں political human shield نہیں استعمال کیا جانا چاہیے یہ آپ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں نے ہانا تھا یہ تو سارے ایزیوم کرنے والی بات ہیں کہ وہ آتے تو یہ ہوتا تو اس سے پہلے یہ کر لیں نہیں اگر یہ پچھلے دنوں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بچے پمفلٹ بانٹ رہے تھے اور پھر یہ کہا گیا کہ بچوں کو پکڑا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کی جانب سے بچوں کو political human shield استعمال کرنے کی ضرورت تھی خود آ کے پمفلٹ بانٹے کیوں بچوں کو استعمال کرتے ہیں جب قانون میں لکھا ہے کہ بچے 18 سال کی عمر تک شیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے وہ ڈالنے کا حق 18 سال کا ہے الیکشن لڑنے کا حق 18 سال کا ہے تو آپ کیوں 18 سال سے کام عمر بچوں کو اپنی شیاسیت کے لئے استعمال کرتے ہیں حکومت تو 18 سال سے اوپر والوں کو بھی نہیں نکلنے دے رہی ہے نہیں حکومت نکلنے دیتی ہے کیوں نہیں نکلنے دیتی ہے مولانا نے اتنا کچھ کیا اگر آپ آئین قانون کے مطابق کریں ابھی آپ نے سوابی میں ادھر سنجانی میں جلسہ کیا لاہور میں جلسہ کیا جو آئین قانون کے مطابق اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں حکومت سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نہیں بتائیں گے کہ ہم نے آ کر کیا کرنا ہے کتنے دن بیٹھنا ہے تو کون آپ کو کرنے دے گا کوئی اپنے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ زندگی جو ہے اسلامباد کے لوگوں کی لاہور کی اور جو کے پی کے سے جو ظاہرے رستے بند ہیں وہ چار دن جائم رہتی ہے ہفتہ جائم رہتی ہے یہ کوئی پرواہ نہیں ہے پھر یہی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا آپ جب پورا ملک خود ہی بند کر دیں گے شہر خود ہی بند کر دیں گے نقصان تو ہوگا ہم دو ہزار چودہ سے صورتحال کا شکار ہیں دو ہزار چودہ سے ایک سیاسی جماعت اس ملک میں مسلسل دھرنے اور مضامت کی سیاست کر رہی ہے چاہے ہم اسے اقتدار دے دیں چاہے اقتدار سے نکال دیں دونوں صورتوں میں اس نے ملک کو سیاسی استحقام نہیں دیا ہے اب جہاں تک آپ کی بات ہے میں آج پورا دن لاہور پھرتا رہا ہوں مجھے تو کوئی بندہ لاہور کی چڑکوں پر نکلتا ہوا نظر نہیں آیا نہ مجھے فیصلہ باد سے نہ کہیں سے نکل کے کہاں جاتا ٹھوکر تک پہنچنا تو اس کو واپس ہی گھر آنا پڑنا تھا کہاں جاتا نکل کے اگر داس ہزار بیس ہزار لوگ نکل آتے لاہور کی چڑکوں پر تو یہ کنٹینر ہٹ جاتے جو کے پی میں لوگ نکلے میں ہیں وہ حکومتی وسائل اور حکومتی آشرباد سے نکلے میں ہیں آپ سمجھیں اگر کوئی عوامی انقلاب ہو تو وہ لاہور کی چڑکوں پر بھی ہوگا کراچی کی چڑکوں پر بھی ہوگا کوئٹا کی چڑکوں پر بھی ہوگا اور اگر صرف ریاستی مشینری کے سر پر کوئی انقلاب ہوگا تو وہ صرف کے پی میں تک محدود ہوگا کہ ایک وزیراعلا نکلا ہوئے اپنی حکومتی مشینری نکل لے کر دوسرے ایک حکومتی وفاق پر حملہ کرنے کے لئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو آٹھ فروری کو کون نکلا تھا مجھے نہیں پتا کون نکلا تھا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں کہا گیا تھا پینتیس پنچر لگے ہیں جب عدالت نے پوچھا تھا تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان پینتیس پنچر کا ایک سو نتیس دن آپ نے ملک کو یہ ارغمال بنایا آپ کہتے رہے پینتیس پنچر لنگے ہیں جب جوڈیشل کمیشن آپ کی شرائط پر بنا ٹی او آرز آپ کی مرضی کے تھے کمیشن آپ کی مرضی کا تھا اس نے کہا پینتیس پنچر کے ثبوت لائیں تو آپ نے کہا میرا چیاتی بیان ہے اس ملک میں آپ نے دھاندلی کے نام پر کئی دفعہ جھوٹ بولے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس پیٹھا گیا لہذا مجھے تو لگا سور وردی صاحب اس کا حل کیا ہے ظاہرہ سیاسی عدد میں استحقام جب تک خط نہیں ہوگا جب تک سیاست میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ظاہرہ یہ معاشی استحقام اس سے جڑا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے حکومت کے ساتھ باتچیت ہو نہیں رہی ہے تو کیسے یہ کیا ایسے ہی کبھی بند ہو رہا ہے مل ملک کبھی کھل رہا ہے کبھی احتجاج کی کال ہو رہی ہے کبھی اسلامباد بند ہے کبھی لاہور بند ہے اب دیکھیں نا کل بھی تعلیمی دارے بند ہوں گے انٹرنیٹ بند ہے تو اس کا حل کیا ہے پھر اس کا حل تو تب بھی نہیں نکلا جب ہم نے عمران خان کو وزیراعظم بنا دیا اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ایکنامک چارٹر کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ سے بات نہیں کروں گا لیڈر آف دی اپوزیشن سے اس کا حل تو تب بھی نہیں نکلا جب ان کو اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت دے دی تو وہ تب بھی ملک کو استحقام نہیں دے سکے انہوں نے اپنی پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن سے ادم استحقام کا شکار رکھا ملک کو